اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر یعنی پتی کے معاملے میں تم سے تقرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جن دیا ہے یہ لوگ ایک اتینت اپری اور جھوٹھی بات کہتے ہیں اور وستوکتہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ماف کرنے والا اور شماشیل ہے لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے اور جو وقتی غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جسے اس کی بھی سامرتھی نہ ہو وہ ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلائے یہ آدیش اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی نردھاریت کی ہوئی سیمائیں ہیں اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ورود کرتے ہیں وہ اسی طرح اپمانت ایوم ترسکرت کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ اپمانی تیوم ترسکرت کیے جا چکے ہیں ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں اور کفر کرنے والوں کے لیے اپمان جنک عذاب ہے اس دن یہ اپمان جنک عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کی آدھرہ گن گن کر سرکشت رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو گیان ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی گپت باچیت ہو اور ان کے بیچ چوتھا اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں گپت باچیت ہو اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو گپت بات کرنے والے چاہے اس سے کم ہو یا زیادہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں گپت باچیت کرنے سے روک دیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی اوگیا کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا ہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے اسی کاوے ایدھن بنیں گے بڑا ہی برا پرنام ہے ان کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں گپت بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی اوگیا کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے نفسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے دکھی ہوں حالانکہ اللہ کی انگیہ کے بینا وہ انہیں کچھ بھی ہانی نہیں پہنچا سکتی اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی پردان کرے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو گیان پردان کیا گیا ہے اللہ ان کو اونچے درجے پردان کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ یعنی دان دو یہ تمہارے لیے اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کیا تم در گئے اس بات سے کہ تنہائی میں بات چیت کرنے سے پہلے تمہیں صدقے دینے ہوں گے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قیم کرتے رہو زکاة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرتے رہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جس پر اللہ کا پرکوپ ہوا ہے وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کٹھور عذاب تیار کر رکھا ہے بڑی ہی بری کرتوت ہے جو وہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اس پر ان کے لیے اپمان جنک عذاب ہے اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی سنتان وہ دوزخ کے ساتھ ہی ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شان ان پر چھا چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھولا دی ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں ساودھان رہو شیطان کی پارٹی والے ہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں نشچہ ہی اتینت اپمانت لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی ویجئی ہو کر رہیں گے واسطہ میں اللہ اتینت پربتو شالی اور بلوان ہے تم کبھی یہ نہ پاؤگے کہ جو لوگ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے پریم کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ویروت کیا ہے چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے گھرانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان منکت کر دیا ہے اور اپنی اور سے ایک آتما پردان کر کے ان کو شکتی دی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں ساودان رہو اللہ کی پارٹی والے ہی سفلتا پرابط کرنے والے ہیں موسیقی موسیقی